اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی مزددار قسم کی شاہی پالک کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں آپ اس کو دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے عام دنوں میں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑی ہی اچھی سی مزددار سی ریسپی جو ہے آگی ہماری گجرات کی یہ مشہور ریسپی ہے یعنی کہ جو لوگ گجرات میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لوٹس میں شاہی چنے شاہی دال اور شاہی پالک جو ہے یہاں کی مشہور ہے تو کس طریقے سے بنانی ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گی آپ نے جب بنانا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے بنایا ہے تو کیسے لگا ہے اس میں آپ چکن کی قوانٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ کھایا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے چکن کی قوانٹیٹی جھوڑی سی زیادہ رکھی ہے اب چلتی ہیں انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس میں مجھے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک کلو پالک ہے یہ اور پالک کو میں نے دھو کے رکھا ہوئے یہ بوائل نہیں ہے یہ بلکل اس کو میں نے کٹ کے دھویا اس کو آپ نے بوائل نہیں کرنا میں نے زیادہ لی ہے آپ کم بھی لے سکتے ہیں ایک کپ شیرڈیٹ چکن اتنے کے لیے بہت ہوگی اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لے لی ہے تین انڈے یہ بوائل نہیں ہے کچھے انڈے ہیں ایک کپ میں نے لے لی ہے یعنی ایک درمیانی سائز کی پیاز اس کو میں نے چاپ کر لی ہے اور میں نے لے لی ہے ایک پیک کریم اچھا اس کی جگہ پر آپ گھر کی جو دودھ کی فریش ملائی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور کریم میں نے اولپرز کی ایک پیک کریم جو ہے وہ میں نے لے لی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں یہاں پہ لے لی ہے دیسی گھی اس کو ہم بنائیں گے دیسی گھی میں دیسی گھی بھی میں نے تقریباً ہاف کپ یہ دیسی گھی ہے اور آپ آئل ڈالنا چاہتے ہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں بناسپتی گھی لینا چاہتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں میں نے دیسی گھی اور یہ ہوم میڈا یہ میں یوز کروں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر چار میں نے لیئے ہیں جوی لسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور دو ہری مرچے میں نے لے لیے اور ساتھ میں لے لیے ون اینڈ آف ٹیبل سپون نمک ون اینڈ آف ٹیبل سپون لے لیا ہے دھنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون بھر کے لے لیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر یہ سمپل سی انگریڈینٹس ہیں اب چلتے ہیں جی بنانے کی طرف اور سب سے پہلے میں نے ہانڈی لے لیا اور ہانڈی میں ہی میں بناوں گی اس کو آپ چاہے تو آپ اس کو کسی بھی بارٹ میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں گھی شامل کروں گی آپ کے پاس گھی ہے تو گھی شامل کر لیں میں دیسی کی یوز کر رہی ہوں اگر آپ پاس دیسی کی ہے دیسی کی یوز کر لیں بناسپتی ہے تو بناسپتی یوز کر لیں آئل ہے آئل یوز کرنے ٹھیک ہے کوئی ایچو نہیں ہے دیسی کی میں زیادہ اچھا پلیور آ جائے گا ساتھ ہی میں نے میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے چوب کر لیا اب اس کو ہم ہلکا سا گولڈن کلر کریں گے زیادہ ڈار کلر آپ نے نہیں کرنا ہے ہلکا سا ہم اس کا گولڈن کلر اب یہ جو ہری مرچے دھنیا ہری مرچے ادرک اور لسن کو ہم پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بلنڈر میں پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی پیسٹ ریڈی جب گولڈن پیاز ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر پیسٹ جو ہے نا ہری مرچوں کی اور لسن کی اور ادرک کی پیسٹ بنا کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے گولڈن پیاز کے اندر ٹھیک ہے یہ گئی جس کے اندر اب اس کی ہم ہلکی سی بنائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کی اچھی سی جو ہے وہ بنائی ہو جائے اور کچھا پن جو ہے نا وہ لسن ادرک کا ہتم ہو جائے اور اس کی بھی اچھی سی خوشبو آنے لگے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ جو ہے نا آپ نے فرائے کر اگر آپ کے پاس مٹی کی ہنڈی نہیں ہو تو آپ کس بھی پتیلے میں بنا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں بوائل چکن شامل کر دیا ساتھ ہی ہم مسالے شامل کریں گے دھنیا پاودر کالی مرچ کا پاودر اور نمک سمپل مسالوں کے ساتھ اس کو ہم بنائیں گے ساتھ ہی میں نے یہ شامل کر دیا اب ہم اس کی بنائی کریں گے میرا جو فروزن ہویا ہے اس کو میں کھلنے کا ویٹ کروں گی اب ہم چکن کی جو ہے نا وہ بنائی کریں گے تاکہ اچھے سے جو مسالے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا وہ وہ چکن میں نا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مسالے اور ذائقہ جو ہے اس کا اس کے اندر آج ہے رچ پس جائے ٹھیک ہے اب میں اس کے اچھے طریقے سے جب تک اس کا آئل ریلیز نہیں ہو جاتا گھی ریلیز نہیں ہو جاتا گھی آپ کو نظر نہیں آتا تب تک آپ نے چکن کی بنائی کر دیا اچھا میں نے چکن قدر زیادہ لیا آپ چکن جو ہے نا اس میں ایک کپ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں کہیں چکن چاہیے بہت زیادہ چکن آپ چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ڈال سکتے ہیں جتنی میں نے ڈالی ہے میں نے تقریبا جو ہے نا دو کپ شریڈڈ چکن جو ہے نا وہ میں نے ڈالی ہے میں کپس کے حساب سے بتا رہی ہوں جب آپ کی چکن بن جائے گی پھر آپ نے جو ہے نا ڈال دینا ہے اس کے اندر پالک یہ کٹی ہوئی اور دھولی ہوئی پالک ہے بوائل پالک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم چکن کو اور پالک کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ جو ہے نا اس کو یہ گل جائے اچھا اب یہ اچھے طریقے سے آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر تقریبا ایک گلاس پانی ڈال دینا ٹھیک ہے اگر تو آپ نے چکن بوائل کی اس کی یکنی پڑی ہے تو آپ وہ ڈال دیں یہ زیادہ اچھی بات ہے اب اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے جب تک اس کا پانی ہشک نہیں ہو جاتا اچھے اس کا جب پانی ہشک ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر انڈے شامل کریں گے یہ دیکھیں جی میں اس کے اندر انڈے آپ نے کس طریقے سے شامل کرنے ہیں ایک سائٹ پہ آپ نے انڈے شامل کرنے ہیں آپ نے سارے میں مکس نہیں کرنا ہے ایک سائٹ پہ اب تینوں انڈے جو ہے نا وہ میں ہانڈی کے ایک سائٹ پہ ڈالوں گی تاکہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ کو چنکس بھی جو ہے نا وہ نظر آئیں نہیں تو وہ سارے میں گل جائے گا اور آپ کو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کھانے میں کہ اس میں انڈے ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انڈے کے چنکس میں آنے چاہیے تو میں اس کو ایک سائٹ پہ تینوں انڈے جو ہے نا وہ شامل کروں گے اور تھوڑی دیر ہم اس کو نا ایسے ہی رکھیں گے تاکہ یہ ہلکی ہلکی سے پاک جائیں ٹھیک ہے پھر ہی چنکس بنیں گے نا اس کو ہم جو ہے وہ ایک سائٹ پہ اس طریقے سے ڈال دوں گی میں اور اس کو میں اسے مکس کر دوں گی تاکہ یہ نا اسی طرح ہو جائے بس تھوڑے سا توڑ لوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا کچھا پکا ہو گیا تو اب ہم اس کو جو ہے نا وہ ساری ہلکی میں مکس کر دیں گے تاکہ چنکس وغیرہ جو ہے نا وہ رہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائٹ پہ ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ پک رہا ہے یہ دیکھیں اب جی ہم اس کی مکسنگ کریں گے اور اس کو اب ہم بنائی کریں گے اچھے طریقے سے اب آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے بھونتے رہنا ہے بھونتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا گھی جو ہے نا وہ نکل نہیں آتا ٹھیک ہے تب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ہم شامل کریں گے جب گھی اس کا ریلیز ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر کریم شامل کریں گے اور کریم شامل کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے نا ہلکا سا مکس کریں گے اور یہ دیکھیں جی دوبارہ سے میں اس کو دکھا رہی ہوں تب بھی ہم اس کی بنائی کریں گے کریم ڈالنے کے بعد بھی بنائی کریں گے جب تک کہ اس کا آئل یا گھیس کا ریلیز نہیں ہو جاتا اب جی آئل ریلیز ہو جائے گا گیا آپ کو نظر آنے لگے گا تو آپ کا شاہی پالک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو بڑی آسان سی ریسپی ہے کم چیزوں کے ساتھ ہے بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے لائٹ نمک مرچ کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہری مرچوں کی مقتار جو ہے نا وہ زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ کالی مرچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے اوپر سے میں نے ملائی سے یعنی کہ آپ گھر کی ملائی یا کریم سے میں نے جو ہے وہ اس کو اوپر سے تھوڑا سو ڈیزل کیا تاکہ آپ کو لگے کس کے اندر کریم بھی ڈالی ہوئی ہے دیکھنے والوں کو لگے تو یہ بڑے مزیدار ہوتی ہے یہ بڑے اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ آگے سے مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ جو ہے نا وہ انشاءاللہ پی رہوں گی مجھے دیں جی اجازت اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ